بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ پاؤس ٹرائی عامل ریار پرگرام رویل ایکسکلیوزیو کے ساتھ ناظرین اس کا آپ کو انٹرڈکشن کراتا ہے چلو جو ہمارے پاپ ہمارے ساتھ جی ٹیلی فون لائن پیش ہمسہ دی موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے ایم پی ہیں اور آسیم ارشاد صاحب موجود ہے قومی تاجر اتحاد کے سینئر نائب صدر ہے اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ طیب سا موجود ہے آپ تحریکنگاروں کارون لگارے چا میڈا میں آپ کی طرف آنگا پہلے تو یہ جو اس طرح کے جو لوگ ایم ایس لگائے جاتے ہیں ہسپیٹلز کے اندر جن کا لوگوں کے ساتھ بھی ہے ہی ٹھیک نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو رہنا چاہیے جی اسلام علیکم بہت شکریہ آمید دیکھیں بالکل آپ کا یہ آپ کے ڈیوٹی ہے جس طرح آپ گئے یا آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پھر اس چیز کو دیکھیں یہ ہائلائٹ کرنا یہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ میڈیا ہی ہے جو کہ جو بھی سوشل ہی ہے جو بھی خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی نشاندہ ہی کرتے ہیں آپ نے دیکھا اور آپ نے غلط کیا ان کا رویہ غلط تھا تو آپ نے پھر مستر صحابہ سے بات کیا اور انہ نے کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے تو کانون کی پاسداری ہوگی جب ہر بندے کو پتا ہوگا کہ میرے بھی کانون لازم ہے میں کانون کے نیچے ہوں تو پھر داری بات ہے کہ وہ ایک معاشرہ جو ہے وہ صحیح معاشرہ ہوگا جہاں پہ انصاف ہوگا لیکن یہاں پہ اتنی دیر سے فقدان ہے ہر ایک لیول پہ اتنا فقدان ہے انصاف کا اور کسی قسم کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اور اپنے آپ کو کوئی بھی اتصاف کی طرف لجانا نہیں چاہتا کہ اگر کسی میں اتصاف ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہم تاں سے سکھتے ہیں جو اتنے اتنے بڑے کیچھوں جن سے بڑے بندے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہماری جس کا تو نیک پاکی کو اتصاف کا اعتنام ہی نہ لیں اور بڑے چور اتنے اتصاف کا اعتنام ہی لیں گے تو چھوٹے جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ بھی وہ بھی انی کی لائن پر جلیں گے چیز کو دور کرنے کے لیے تو عمران صاحب جو اتنی مشکل ہے جو سیار ہے ہماری حکومت جو اتنی مشکل میں ہے بندہ تو آپ کو بتا ہے ہماری لیے کہ ہر کوئی ہے ہر کام بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم چوروں کو چاہتے ہیں آئی چیز کا آپ کو اعتصاف نہیں ہوگا بات تو نہیں ہوگا تا میچے والوں کا بھی نہیں ہوگا تو بات اوپر سے شروع ہوتی ہے آپ یہ اپنا صحیح کیا کہ آپ نے اندرس کے پاس گئے اور آپ نے ان سے یہ بات دیکھے بلکل جائز سوال کیا لیکن وہ ان کو ان کا ملتا ہے جو ہماری جن کو سپریم پورٹ نے کہا ہے سپریم پورٹ نے کہا ہے کہ یہ ان کی چوریوں پکری میاں سب پورٹ سے وہ دیکھیں ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے کہ ہم سے بے قصور ہے ہمارے پاس کوئی ہمارے جتنا سندے کی کوئی نہیں ہے ہمیں نہ ہاتھ لائے اور کون ہوتا ہے وہ مولانا ساتھ کہہ رہے ہیں جو کوئی کوئی جوت کر کے دکھ رہے ہیں یہ بات ہے اس طرح کی لیڈل ہوتے ہیں جو آپ کے ایسے لیڈل ہوں گے تو یہ ایسا ہی معاشرہ ہوگا ہے ایسے لیڈل کے ساتھ اپنے میں کھڑا عمران صاحب اللہ اللہ کوئی بھی آگے لڑا آپ جو مردک ہے لیکن یہ شروع سے اس نے جیسے کہا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا آپ جب میں آپ کے ساتھ کہ جو ان خط کو غلط کر رہے ہیں وہ خود ہی کچھ ہو گئے ساتھ یہ بات یہ بات آیت سے نہیں کہتی خال صاحب نے جب آیت سے اس نے کہا کہ میں اگر آیا ہوں تو جب میں ان کو انہا رضی دینا میں نے ان کے ساتھ نہیں ملانا تو یہ کچھ ہو جائیں گے آپ دیکھیں اور آپ اسے کے میرا ساتھ ہے تو وہ ہی آپ کو نظر آدم صاحب اکتے ہیں تو ایک ساتھ سے ہوتا ہے اوپر سے شروع اوپر سے ایک ساتھ شروع نظر والے ہیں وہ کہاں وہ اس لئے مضبوط ان کے پنجیوں جو ان کو کہ سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ گوھر سادر ہے سیسلین مافیا تو وہ سارا نیچے کا ٹھکل دام ہوتا ہے جب تک آپ لوگ یہ بات نہیں سمجھے گئے آپ جو دھائی فال میں جو اس میں پکتے جنال پنجید کی طرح ہے کہ انسانیت کے طرح انسانوں کے دو اگر میرا بات کرنا ہے کہ ہمیں بھی انسانیت کی طرح انسانوں ملک میں رہنا ہے ہمیں ہر تام کے دور رابطوں نے دو رائے کرنا ہے تو یہ ہمارا ہوا اسی درہا ہے اوپر سے انسان کی کمرا پانچیو کے بیچے اور یہ بہت محساب عمال خان صاحب نے کہا کہ کہو بات ابتدار اسے چھوٹی میں باتدار ہوتی ہیں حلوال کرسوں سے لیکن اس سے آپ کی اکانومی تباہ نہیں ہوتی ہے آپ کی معیشت تباہ نہیں ہوتی ہے آپ کے ملک کے ادارہ تباہ نہیں ہوتی ہے ادارہ تباہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جو آفیسز میں دکھے ہوئے ہیں انہوں نے کیونکہ چوری کرنیا تو وہ ادارہوں میں بھی اپنی کرا کے سارے چور لگا دیتے ہیں صاحب مجھے یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینے جی نادرین ابھی وقت ہوا بریک کا بریک کے بعد دوبارہ آدھر ہوتے ہیں ملکم بائک نادرین بریک کے بعد دوبارہ پشام دیب جی چلے اچھا میڈم آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ زمینی الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو شکست کیوں ہوئی ہے آمیتہ باپ میرے بانی آپ کی جو چھے یہ جو پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ نے گنگرام والی بات دی بلکہ آپ کا رائٹہ جو بھی پبلک آفیسر ہے اس کا یہ ڈیوٹی ہے کہ ہوا جیسے بات کے جواب دے اس کے پیرشن ہوگا ہے آپ نے یہ جو چاہیا ہے اس کے ضرور پاکستان آپ کو درا دوں کیونکہ اسیمبلی میں سب سے زیادہ بھی قویشن ہوتے ہیں وہ ہاری ہیلتھ مجھتر صاحب سے ہوتی ہے اور وہ ہاری قوام دیتی ہیں اچھا آپ جو آپ نے یہ ایلیکشن کا کا زمینی ایلیکشن کا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو تو یہاں پہ دونوں جو یہ کونسیٹوئرشنز کی اپنا ان کے لئے اس کی اپنا وزیر آباد والی بھی اور دوسری بھی جسکا والی بھی دو 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 چیز میں آپ کے بادے مجھتے ہیں وہ بہت محبوب سے جیتے تھے دیکھ میں پیچاس ہزار ہوتوں نے ایک کو اکتا ہیلی سے اب ایک جو ہے اس میں تو وہ میرا خمد تین یا چار ہزار ہوتوں کے فارق سے جو بارہ ایم پی ہے وہ ہاری ہے جو ان کی ایم پی جو جیتی ہے وہ تین ایم پی وہ چار ہزار ہوتے ہیں آپ کو کہ گورنمنٹ جو ہے اس ان حالات میں جبکہ ملک میں اتنا کرونا ہے اس کی ہو جاتی اتنے مشکلات ہیں معاشری مشکلات ہیں تو ہماری کتنا وہ سکڑ گیا ہے فرق پڑھا گیا چیز کا تو یہ تو نہیں ہے کہ تیلیس کی وجہ پیاس سوال کا فرق ہو گیا بوسی کو سی تو انسی ہے جیسے مجھے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو دو کچھ بھی ہے ابھی تن چالے الیکشن پویشن میں ہم تو کسی میں نہ انپرفیر کرتے ہیں نا ہمیں شوق ہے کسی کو امپریشن میں لائے کبھی سوپریپرک اپریشن میں لائے کبھی کسی کو ہمارے اس طرح کے کوئی اخوان کی نا عادت ہے نا ہمارے کے ذاتیرے ایسے جہاں تک حقیقتی کی بات ہے میں سمجھتی ہے ایک تو ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی سیٹ آئی ہے ہمارے جو امپیر جیتے ہیں کرک سے اور جو دوسرے ہمارے ہیں وہ بھی آپ کو آپ میں دیکھ رہے ہیں جو بہت میں بتایا ہے کہ یہ سرط ہے ان جماعتوں میں اور پیٹی آئی میں کہ آپ اور میں سمجھتی ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے میرے ہی بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں کہ ہر بات خامنے آرہی ہے یہ وہ پرین کتھ ساب کے بھائی کا جو سارا خامنے آئی ہے بات اس میں یہ جو 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 جے تو اس میں یہ نظر کیا ہے اسی وجہ سے کہ وہ کیونکہ آپس میں کچھ ہوگا ہے اور میس اندرس تیلنگ اس کے حالے سے پر لوگ سرہا تھا جسپرٹ سترک اٹھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آدھر بہت میں سمجھتی ہے کہ یہ مہتا ہتا ہے سمجھتی ہے کہ ہمارا جنگی لیکشن ہوئی ہے کسی لوگوں نے پروف ایڈا کیا ہوا ہے سبکمبر سے کہ یہ ہو گیا یہ لوٹ وار ہو گئے گی یہ مہنگائی ہو گئے گی وہ ہو گی میں سمجھتی کہ ہمارا جنگ آپ بہت بہتر ہو رہا ہے میڈم آپ کومنٹ کر دیں آپ نے اپنا حاصل بنشار صاحب کی بات سنی تیب صاحب کی بات سنی اگر آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہے تو کر دیں بلکل یہ تو انہوں نے جو آخر بھائیوں نے تو ایسی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہا جی ٹرمپ آئے یا بائی دن آئے کیونکہ ان کا نظام اپنی زدہ پر ہے تو نظام کیسے بنا ہے پچھلے دو سو پار کہ ان کا نظام جو ہے وہ اس لیے طلب بنا ہے کہ جو ان کا ٹاپ تھا یا جو تھے اپنے ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے اپنے ملت پر سوچا اور انہوں نے اپنی زیبے نہیں پڑی تو پھر آپ پار پر کہتے ہیں کہ ان کا نام کی ہے تو ہمارا تو نظام ہی ہے نظام ہی تو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جانے پاکستانیوں کے سوکر ہم اتنی مشکل میں ہیں تو یہ جب آپ اتنے اتنی زیادہ نظام آپ کا بدر جا ہو کے سوائے اپنے جبیں بھرنے کے اور کرپشن کا جھوٹ کے کچھ کا راہ اور معاشرہ جا ہے تو کرپشن کو بھی ایکسیپ کرنا چھو کر دیں تو اس نظام کچھ آپ بتائیں کہ بدلنا کسی کے لیے آپ دو تھائی سال کی بات کرنے ہیں انہوں نے صحیح کردی کی بات تھی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ نظام جو ہے یہ ہمارا ایک پہلے دن جس دن سال تھا گئے اسمبلی میں کس قدر ان لوگوں نے شور اور موزینہ اور ان کو تقریر نہیں کرنے بھی تو یہ ہمیں کیوں آپ بتا رہے آپ کے لیے کیونکہ ان کو قطع تھا کہ یہ بندہ ایک ایسا آگیا تھا جو ہمارے آپ پاسے مکمل کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھوں گا اس کو شروع ایک پہلے دن میں نے بتا ہے کہ کبھی ہمارے ملک میں اکتے ہیں کیا آپ کو پر اندر کیا ہو اس نے یہ کیا ہے ہم نے بھی نہیں کہتا ہے کہ ہم نے صرف پر اندر کیا ہوں انہوں نے یہ کو کہتا ہے کہ ہم جس کے بھی ہوگی ہے نہیں ہم کیسے کیکے نہیں ہم پاسستان تیزر ہم تو یہی سارے ایڈیز تیارتی ہیں لیکن نظام یہ نظام جو انجائے بھائنے کا یہ نظام ہیتا ہے یہ نظام کب ہمارا کیسے ٹھیک ہوگا ہے چاہے وہ کوئی ایمنیس ہو چاہے کوئی ویروکرٹ ہو کوئی کسی پبلک جب تک کہ نظام ہمارا اس کو اتنا زیادہ ہی اس کا شرازہ دکھر چکا ہے اتنا شرازہ دکھر چکا ہے کہ اسی کو جب ہم صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں تھکے دے رہے ہیں جس طرح آپ نے میڈم نظام کی بات کی کہ نظام کے اندر خرابیاں ہیں بیروکریسی کے اندر خرابیاں ہیں ہیلتھ کے اندر خرابیاں ہیں کوئی دپارمنٹ نہیں ہے لیکن ہمارا کام ہوتا نشان دے کرنا ہم نے آپ کو نشان دے کی اپنے ایم ایس گنگا راہم ہسپیٹل کے بارے میں آپ کو بتایا آپ اس پر ایکشن لینا نہ لینا اپنیت کا کام ہے اور میں بلکل آپ کے ساتھ ہوں بلکل ہر ایک جو بلکل پبلک آفیسر اس کا اس دیوٹی ہے جو جاتا ہے آپ کو بہت اچھا کیا یہ بات آپ کے آواز جائے گی میں بھی جب مجھے محقہ ملے گا انشاءالا کارمائے سے ہمڈیو میں بھی اس کا ذکر کروں گی تو میں بتا رہی کہ یہ نظام اگر جزہ پر ہو تو پھر جیسے بھی لوگ آئے نا وہ سہار جاتا ہے لیکن جہاں نظام کو ختم ہی کر دیا گیا ہو کسی بھی جتے بھی جائے اداریہ سیاسی ان کو ختم کر دیا گیا ہو سپریم کورس پر حملے کیے گئے ہو ہر وقت اس کے آپ نے اپنے فارس کے امارے میں بہت بھولا کہ ہر وقت ایسا نظام آپ نے شرازہ دکھے دیا توی ملکہ تو اس کو سمیتے 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 عامر بہت تائم لگتا ہے اور یہ جو ہے کہ اس کو یہ ہے کہ جب نظام مضبوط ہو جائے گا پچھا عمران خان آئے کوئی اور آئے تو پھر ہمارے ملکہ وہ انشاءاللہ اپنے راستے بھی چلے گا جو بھی چلنا چاہئے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا میں نے ایم ایس گنگرام ہسپیٹل کے بارے میں آپ سب کو بتایا سب ناظرین کو بتایا یہاں پہ جو کسی کی عزت کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ میری اپنی سیلف رسپیکٹ کا معاملہ نہیں ہے یہاں بائیس کروڑ عوام کی بات ہے ہم جنرلیس آپ عام عوام کے جو ہے بات کرتے ہیں آپ عام عوام کا سوال کرتے ہیں اگر اس طرح کے جو ہے بد زمان اور اس طرح کے بد تمیز لوگ جو ہے بیروکریسی کے اندر یا ہیلتھ کے اندر لوگ موجود ہوں گے تو میرے پیار میں یہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر سروائیول کرنا مشکل ہے ہمارا کام ہے حکومت کو بتانا کہ یہاں پہ برائیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے آگے ایکشن لینا نہ لینا یہ حکومت کا کام ہے اب اس پہ ہم دیکھتے ہیں ہم نے آج کا پروگرام کیا اس پہ کتنا عمل درامت ہوتا اور ہمارے منسٹر صاحبہ ہمارے سی ایم صاحب ہمارے پی ایم صاحب اور سیکریٹری جو سپیشن ہیلتھ ہیں وہ کتنا ایکشن لیتے ہیں اس پہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اب تک لیے اتنا مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ پیس